ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے تحریف کر لیتے ہیں آر ایس ایس پر کانگریس صدر کے بعد پرانا مکھر جی کا بیٹا بھی بولنا چاہیے مغربی بنگال مولانا امداد الرشیدی کے بیٹے نے پاس کیا دسویں کا امتحان رام نوی پر بھیڑنے کر دیا تا قتل وزیر داخلہ راجناس سنگھ کشمیر کی دو روزہ دورے پر وادی میں جنگ بندی کی مدت میں توسیح کا امکان عراق میں مارے گئے ہندوستانیوں کے آزاد ایجنسی سے جانچ کرانے کا مطالبہ دہرے ہائی کورٹ سے مسترد تلنگانہ ایے پی اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہوئی بارش پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا عید ملن وزیراعظم مودی کو بھی بھیجا جا رہا ہے دعوت نامہ ممبئی میں شدید بارش کئی علاقے میں پانی میں ڈوبے لندن سیاری جیٹ ائر ویس کی فلائیڈ ڈائیوٹ چین میں سمارٹ فون استعمال کرنے والوں کے لئے مخصوص فٹپات قائم ہو گئی اسلام آزی مذہب ہے جس کی روایت روحانیت کے عقاس ہے ٹرمپ کا بیان سعودی عرب امارات کے درمیان مشتری کا تعاون کے بیس معاہدے طے پائے گئے مہاجرین کی کشتی ڈوبنے پر تیونیس کے وزیر داخلہ مصطفیٰ ہو گئے عراق بمدھما کا اٹھارہ افراد ہلاک نووی سزائز زخمی قصہ ایک وزیر عظم کا فرش صاف کرنے کا منظر تیل کے بدل لبنان اسرائیل سرحدوں کے تعاون کا امریکہ فارمولا سامنے آ گیا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی لی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلے خبر ممبئی سے ہے رمضان و مبارک میں اللہ کی خاص رحمت برستی ہے اور نیکیوں کا عجر کئی گناہ ہو جاتا ہے مسلمانہ نے ہند عمومن اس بابرکت مہینے میں اپنے مال کی زکاة نکالتے ہیں اور اس کو صحیح مسرف تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اصل بلاد ممبئی میں ملک کے کونے کونے سے مدارس عربیہ کی سفرہ و محسلین بھی جو قدر جوخ زکاة و صدقات کی اصولی کے لئے تشریف لاتے ہیں اور اہل خیر حضرات ان کا تعاون کرتے ہیں برسل سے مدارس عربیہ ان کی نمائندوں کی تحقیق ان کے لئے اجراء تصدیق کا کام جمعیت علماء مہاراشترہ اپنے وسائل کے ذریعے کرتی ہے برسل سے مدارس ان کی نمائندوں کی تحقیق ان کے لئے اجراء تصدیق کا کام جمعیت علماء مہاراشترہ اپنے وسائل کے ذریعے کرتی رہی ہے الحمدللہ مہاراشتہ بلخصوص ممبئی کے مسلمان اس کو اعتماد کے نظر سے دیکھتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ بہت اوقات مفاد پرست قسم کے لوگ اپنے غلط حرکتوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ مدارس دینیا کے بدنامی کا باعث بنتے ہیں بلکہ جمعیت علماء کے تحقیقاتی نظام اجرہ تصدیق کو بھی مشکوک بنا دیتے ہیں اس لئے عیمہ مساجس سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے طور پر تصدیقات کی جانچ پرتال کا ضرور احتمام کریں ان خیالات کا اظہار آج جاری کردہ ایک پریس نوٹ میں جمعیت علماء مہاراشتہ کے قانونی امداد کمیٹی کے سیکریٹری گلزار احمد آزمی نے کیا ہے گلزار آزمی نے بتایا کہ گشتہ چند جنوں میں اس طرح کی کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جن کی تفصیل بادل ناخاصتہ لکھی جا رہی ہے تاکہ چندہ دہندگان فریب اور دھوکہ دہی سے محفوظ رہ سکے بائیک اللہ ممبئی ایک صاحب قیر کے پاس مدرس عربیہ دینیہ جوہر العلوم تڑولہ بسوہ کلیان زلہ بیدر صوبہ کرناٹک کی نمائندہ مولانا محمد پرویز نے چندہ حاصل کرنے کے لیے جمعیت علماء مہاراشتہ کی تصدیق کی رنگین کاپی پیش کی صاحب قیر کو تصدیق نامہ مشکوک لگا اس لئے انہوں نے جمعیت علماء مہاراشتہ کے دفتر واقع امام بارہ کمپاؤنڈ ممبئی میں بزر فون رابطہ کیا دفصل سے بتایا گیا کہ اس نمبر اور تاریخ میں مدرسہ احسن المعارف نالہ سپارہ زلہ پال گھر کے نمائندہ مولانا نصار حمد کے نام سے تصدیق نامہ جاری ہوا ہے ابھی تحقیق جاری تھی کہ نمائندہ وہاں سے فون کرنے کے بہانے سے فرار ہو گیا اور تلاش بسیار کے بعد بھی اس کا سراغ نہ مل سکا کرلا مٹن شاپ نزد مچھلی مارکٹ کامگار نگر اس جی باروے مارک کرلا عیشت ممبئی میں مدرسہ دال علوم عزیزیہ انسی کوٹ زلہ مدوبنی صبح بحار کی نمائندے حافظ شہادت اللہ ولد حارون خان ساکن انسی ببنگا ماں پوشٹ انسی بسفی زلہ مدوبنی بحار نے سال گوشتہ مدرسہ اسلامی عربیہ تعلیم القرآن تارہ بحار زلہ جام تارہ جھارکن کی تصدیقی رنگین فوٹو کاپی پر اپنے مدرسی کا نام اور اپنا فوٹو چسپا کر لیا تنکا اسٹور نے اس پرائیویٹ لیمیٹڈ کے دفتر میں مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کوٹلا بڑی طرف شیخ پورا قدیم زلہ سہرنپور یوپی کے نمائندے قاری محمد اتھر ساکن وماہی کوٹا زلہ سہرنپور کا پیش آیا ہے انہوں نے گوشتہ سال کے رسید کے مسنا میں تحریف کر دی صرف تحریف ہی نہیں بلکہ ریکارڈ ہی دوسری رسید بک سے پیش کیا چنانچہ وہاں پر مقرر محمد آقب صاحب نے اس کو سال کے گزشتہ کا ریکارڈ دکھایا اور ان کی اس کی نازبہ حرکت پر جملہ دستاویزہ ضبط کر کے دفتر جمعیت علماء مہاراشتہ امام بڑا کمپونڈ میں جمع کرا دیا ہے گلزہ آزمین برادران اسلام بالخصوص ایم اے مساجد سے التماس ہے کہ اپنے اپنے طور پر بھی مدارس کے محسلین کی تحقیق کر لیا کریں جمعیت علماء مہاراشتہ اپنے وسائل بھر مدارس کی تحقیق کا احتمام کرتی ہے مگر اس کے باوجود ایسی دھوکے باز لوگ پوری ملت کی بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں اب خبر نئی دہلی سے آر ایس ایس کے پروگرام میں سابق صدر پرنمکھر جی کی شرکت کو لے کر سیاسی گلیاروں میں آج چرچہ زوروں پر رہا بدھ کو سابق صدر کی بیٹی شرمشتھا مکھر جی نے اپنے والد کو سنگھ کو لے کر نصیت دی تھی سنگھال کانگریس کے صدر ادھر رنجن چودری کا کہنا ہے کہ بیٹی کے بعد سابق صدر کے بیٹے ابھیجیت مکھر جی کو بھی سنگھ پر اپنا نظریہ رکھنا چاہیے بتا دے کہ صدر کی بیٹی شرمشتھا نے کہا کہ سنگھ والے پرنمکھر جی کا غلط استعمال کر سکتے ہیں اپنے والد کو آگاہ کرتے ہوئے شرمشتھا نے کہا بھاشن بھلا دیا جائیں گے لیکن تصویریں ہمیشہ یاد رہیں گی اب خبر کلکتہ سے مغربی بنگال میں دسویں کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے مسجد کے امام مولانا انداد الرشیدی کے مقتول سولہ سالہ بیٹے صفغت اللہ کا بھی نوتیجہ آ گیا ہے اور وہ پاس ہو گیا ہے صفغت اللہ گوشتہ 21 مارچ کو ایک بھیڑ کے حملے کا شکار ہو گیا تھا اور اس کی لاش اسی مسجد کے ہی قریب ملی تھی جہاں پر ان کے والد امامت کرتے ہیں صفغت اللہ نے تقریبا 58 فیصد نمبروں سے کامیابی حاصل کی اپنے مقتول بیٹے کا ریزلٹ دیکھ کر مولانا انداد الرشیدی کے آنکھیں نم ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا انجینئر بننا چاہتا تھا اس کا خواب اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا لیکن اب میں ان سٹوڈنٹس کی مدد کروں گا جن کے خواب کسی وجہ سے پورے نہیں ہو پاتے خیال رہے کہ صفغت اللہ نے گوشتہ 21 مارچ کو آخری امتحان بائیولوجی کا دیا تھا جو اس کا ایکشٹرا سبجٹ تھا اس کے ایک ہفتے بعد یعنی 28 مارچ کو اس کی لاش آسنسل میں اسی مسجد کے قریب سے ہی ملی تھی جہاں اس کے والد مولانا انداد الرشیدی امامت کرتے ہیں اب خبر سیری نگر سے وزیر داخلہ راجناہ سنگھ آج سے دو دنوں کی جمہو کشمیر کے دورے پر ہے وہ گورنر یینین وہرہ وزیر آلہ محبوبہ مفتی پولیس اور سیکریٹی فورسنس کے افسران سے ملاقات کریں گے ذرائع کے مطابق ریاست حکومت اور سیکریٹی اہلکار وزیر داخلہ راجناہ سنگھ سے رمضان کے بعد بھی سیس فائر کو جاری رکھنے کے اپیل کر سکتے ہیں ایسے میں امید ہے کہ عید کے بعد اور 28 جن سے شروع ہونے جا رہی عمرنات یاترہ کے دوران بھی سیس فائر جاری رہ سکتی ہے ریاستی پولیس محکمے کے ذرائع نے بتایا ہے کہ انہیں ہر روز ہی فیدائی حملے کے خفیہ اطلاعات مل رہی ہیں لیکن سیکریٹی فورسز کی مستعددی کے وجہ سے دہشتگرد ایسے حملے کو انجام نہیں دے پا رہے ہیں جمہ کشمیر میں تینہ سیکریٹی ایجنسیوں کی سینر افسرام سیس فائر کو بڑی کامیابی بتا رہے ہیں سال دو ہزار میں جب وزیر اعظم اٹل بیحالی واجپینے پانچ مہنے کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا تو اس دوران یہاں تقریباً آٹھ سو لوگوں کی موت ہو گئی تھی سال دو ہزار سترہ کے پہلے چھے مہنے میں تقریبے نو سو دہشتگردانہ وارداتیں پیش آئی تھی وہیں اس کے بعد اب تک صرف چار سو دس دہشتگردانہ وارداتیں پیش آئی ہیں اس تعداد میں کمی الگ الگ کٹیگری میں ہوئے ہیں جیسے ہتھیار چھیننے گرینیڈ لابنگ بینک لوٹ پتھراؤ اور آئی ای ڈی دھما کے وغیرہ ہیں ہج کی آدائیگی کا خواب کون نہیں دیکھتا ہر مسلمان کا ہج کی آدائیگی کے ساتھ ان کی زندگی میں دین انقلاب لانا ہی مقصد ہوتا ہے ادارہ کاروان حرمین بینگلور گوشتہ پانس سالوں سے اس میدان میں خدمت انجام دے رہا ہے اور قسطوار رقم کی آدائیگی کے ساتھ اس خواب کو پورا کرنے میں بھرپور معاونت فراہم کرتا ہے تین سے چار علماء اکرام کی زیر نگرانی ہج کے تمام عراقین کی آدائیگی کا خیال رکھتے ہوئے آزمین حج کا بھرپور خیال رکھنا ہی کاروان حرمین کا مقصد ہے چلیے تشریف لائیے اور کاروان حرمین کو خدمت کا موقع فراہم کیجئے سکرین پر پتہ اور رابطہ نمبر درج ہے رابطہ کرنے کے لیے ہرگیس جھجک محسوس نہ کریں اب خبر نئی دہلی سے عراق کے موصل میں مارے گئے انتالیس ہندوستانی شہریوں کی موت کی جانچ آزاد ایجنسی سے کرانے کی مطالبہ سے متعلق ارزی کو دہلی ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے دہلی ہائی کورٹ کے وکیل محمود پراچا نے ہندوستانیوں کی موت کی جانچ آزاد ایجنسی سے کرانے کا مطالبہ کیا تھا غور طلب ہے کہ چار سال قبل عراق کے موصل سے اغواہ ہوئے انتالیس ہندوستانی شہریوں کی موت ہو گئی تھی دوہزار چودہ میں ہندوستان سے موصل میں کام کرنے گئے مزدوروں کو دہشتگردوں نے اغواہ کر لیا تھا ہندوستانی شہریوں نے جب ہندوستان بھاگنے کی کوشش کی تو آئی ایس آئی ایس کے دہشتگردوں نے انہیں گھیر کر مار دیا حالانکہ اغواہ کیے گئے شہریوں میں سے اپنی جان بچا کر ہندوستان لوٹنے والے حرجیت مسیح نے پہلی دعویٰ کیا تھا کہ باقی تمام انتالیس ہندوستانی شہری مار دئیے گئے ہیں اب خبر حیدراباد سے دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور ییپی میں کئی مقامات پر کل شب بارش ہوئی ہے شہر حیدراباد کے ملکاجگوری جبلی ہیلز بنجارہ ہیلز پنجا گٹی سمیت کئی علاقوں میں بارش ہوئی بعض علاقوں میں نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا بارش کے سبب سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بعض مقامت پر بجلی کی سپلائی بھی رکاورت کی شکایت ملی ہیں تلنگانہ کی زلہ بھدرادری کوٹا گوڑا میں بھی شدید بارش ہوئی جو گولامبا گدوال زلے کے تمڑا چیرو دیہات میں بجلی گرنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی اور ایک شخص زخمے ہو گیا ہے اسی طرح دوسری طرف آندھرا پردش کی ویجیوارا اور کرشنا ازلا میں بھی بارش ہوئی ہیں ویجیوارا میں بارش کی سبب مچھلی پٹنم بیچ فیسٹیول کی انتظامات میں رکاورت پیدا ہو گئی زیزاشٹرن منیجمنٹ کے افسروں نے الٹ جاری کر دیا بارش کی سبب سڑکوں پر ڈرینیج اوبل پڑے کئی مقامات پر درختوں کے گرنے اور بجلی کی سپلائی میں رکاوٹ کی بھی شکایت ملی ہے اب خبر نئی دہلی سے عید کے فوراں بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے این ایکسی حال میں عید ملن تقریب مناقض کی جائے گی یہ تقریب مسلم راشترہ منچ کی طرف سے مناقض کی جا رہی ہے یہ تقریب انیس جون کو مناقض کی جائے گی تقریب میں آر ایس ایس کے حدیدار اندریش کمار سمیت کئی بڑی ہستیاں شامل ہوں گی یہ کہنا ہے کہ منچ کے قومی کنویدر محمد افضال کا ان کا کہنا ہے کہ تقریب کا دعوت نامہ وزیراعظم مودی سمیت دیگر وزراء کو بھی پھیجا جا رہا ہے نیورس ایٹین سے ہوئی خاص بات چیت میں انہوں نے بتایا کہ تقریب کی تیاریوں کو لے کر میٹنگیں جاری ہیں تقریب کے لئے انیس جونتے ہیں لیکن کچھ اور اجوہات کی بنا پر یہ بیس جون کو بھی ہو سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے حال ہی میں ممبئی میں انعقدہ منچ کی روزہ افضال تقریب میں دنیا بھر کی مسلم ہستیاں شامل ہوئی تھی ٹھیک اسی طرح سے عید ملن تقریب میں بھی وہ شرکت کریں گی اب خبر ممبئی سے ممبئی میں مانسون سے پہلے بھاری بارش شروع ہو گئی ہے شہر کے کئی حصوں میں پانی بھر گیا اور کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں بارش کے پیشے نظر ریلوے نے بھی احتیاطی قدم اٹھانے شروع کر دیئے ہیں ریلوے کے مطابق اگر تیز بارش ہوتی ہے تو ٹرینوں کے عام درفت کو بھی روکا جا سکتا ہے ادھر محقہ میں موسمیات نے اگلے تین دنوں تک تیز بارش ہونے کی پیشنگوئی کی ہے بارش کی وجہ سے ہوای خدمات بھی متاثر ہیں بارش کی وجہ سے لندن سے ممبئی آ رہی جیٹ ائر ویس کی فلائٹ نائن و117 کو احمد آباد منتقل کر دیا گیا ہے ریل قدمات بھی متاثر ہو جانے کا امکان ہے ریلوے منیجر ایس کی جین کے مطابق اگر ستر یمیم سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو ٹرین چلانے مشکل ہوگی اطلاعات کے مطابقی ممبئی میں کچھ گھنٹوں کی بارش میں ہند ماتا اور پیرل ایریا پانی میں ڈوب گئے تھا جبکہ اندھیری چمبور اور ماتوں گا بھی متاثر ہوئے ہیں اب خبر بیجنگ سے شمالی چین کے ایک شہر کی انتظام یعنی فٹوپات پر ایک مخصوص لائن بنائی ہے جہاں صرف اسمارٹ فونز استعمال کرنے والے چل سکیں گے اسمارٹ فونز استعمال کرنے والے فونز زومبیر کہلاتے ہیں اور وہ دوران استعمال آہستے آہستے چلتے ہیں لہذا انتظام نے ان کے لئے کا الہی دا لائن متعارف کرائی ہے نیوز ویب سائٹ شانزی آن لائن کے مطابق زیان نامی شہر کی یانتا روڈ پر پیدل چلنے کے لئے پختہ رستے پر ایک مخصوص لائن بنائی گئی ہے جس پر فیبرز اپنے اردگیرد کے تمام حالہ سے بے خبر اپنے موبائل فون پر مصروف رہنے والے لوگ آہستہ آہستہ چل سکیں گے یہ لائن سرق سبز اور نیلے رنگ کی بنائی گئی ہے اور اسی سنٹی میٹر چوڑی ہے اور سو میٹر لمبی ہے اس لائن پر لگی سمارٹ فونز کی تصویروں کے ذریعے اس میں اور پیدل چلنے والوں کے لئے عام فٹ پات کی لائن میں فرق کیا جا سکتا ہے شان سے آن لین کے مطابق شہر کا ایک بڑا شاپنگ بار ایک مہینے سے اس لائن کو بنانے کے لئے کوششن کر رہا تھا اب خبر امریکہ سے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے پہلی بار وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کے عزاس میں افطار اشائیہ کا احتمام کیا ہے تقریب میں امریکی صدر ٹرمپ اور سعودی صفیر شہزادہ قالد بن سلمان ایک ساتھ میز پر موجود تھے دعوت افطار میں متحدہ رب امارات وردن، مصر، تیونس، عراق، قطر، بحرین مراکش، الجزائیو، لیبیا کی سفیروں کو بھی مدو کیا گیا تھا صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں پہلے افطار اشائیہ میں امریکی وزراء اور آلہ حکام بھی شامل تھے تقریب سے خطاب میں ڈونالڈ ٹرمپ نے حاضرین اور دنیا بھر کی مسلمانوں کو ماہی سیام کی مبارک بادی پیش کی صدر کا کہنا تھا کہ آپ سب حاضرین اور دنیا بھر کی مسلمانوں کو رمضان مبارک ہو آج کی شام اس تقریبے ہم سب دنیا کے عظیم ترین مذہب کے ایک مقدس روایت کا احتبام کر رہے ہیں امریکی صدر نے کہا کہ مسلمان پورے دن پر محیط روزہ کے اختتام پر افتیار کرتے ہیں جو کہ پورے رمضان کے دوران روحانیت کی اکاسی کرتا ہے اب قبر سعود عرب سے متحدہ عرب امارات اور سعود عرب نے دونوں ملکوں کی مشتری کا معاشی ترقیاتی اور عسکری سوچ کے مظہر چوالیس سٹریجک منصوبوں کی منظوری دی ہے ان منصوبوں کی منظوری جتہ میں سعود عرب اور یو یہ ای کی کوارڈینیشن کونسل کے پہلے اجلاس میں دی گئی جس کی صدارت ابودابی کی ولی احض شیخ محمد بن سعید اور سعودی ولی احض شہزادہ محمد بن سلمان نے کی اجلاس میں سعود عرب اور متحدہ عرب امارات کوارڈینیشن کونسل کے تنظیم برامات پر عمل در آمد کی رفتار اور تعاون کو تیز کرنا ہے کونسل کے حداف میں عالمی سطح پر دونوں ملکوں کی معیشت انسانی ترقی سیاسی سیکرٹی آسکری تعاون کے انڈیکس کو بڑھاوا دینا شامل ہے نیز دونوں ملکوں کے عوام کی فلاہ و بحبود اور مسرد کا حصول بھی کونسل کے مقاسد میں شامل ہے اجلاس کی اختتام پر شیخ محمد بن زائد نے کہا کہ ہم تاریخ کے غیر معمولی دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ہمارے پاس عرب تعاون کا ایک انتہائی اہم نمونہ پیش کرنے کا موقع ہے دونوں ملکوں کا استحقام اور اتحاد دراصل ہمارے مفادات کے تحافظ کا زامن ہے اب خبر تیونیس سے افریقی تیونیس میں تین دوز قبل ساحل سمندر کے قریب تاریکین وطن کی کشتی ڈوبڑے پر تیونیس کے وزیر داخلہ کو خسروار قرار دیتے ہوئے ان سے استفاہ لے لیا گیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق تیونیس کے وزیر آزم یوسف الشاہد نے وزیر داخلہ لطفی ابراہیم کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا بدکرز لطفی ابراہیم نے دس دیگر سیکرٹ اہلکاروں کے ہمراہ تیونیس کے ساحل پر مہاجر ان کی کشتی ڈوبنے پر اپنے عہدوں سے استفاہ پیش کیا ادھر تیونیس میں وزیر آزم محاوس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ساحلی شہر قرقنہ کی سیکرٹی چیف کو بھی اہدے سے ہٹا دیا گیا ہے کشتی ڈوبنے کے واقعے پر کئی دوسرے اہدے داروں نے بھی استفاہ دے دیا ان میں قرقنہ کی سیکرٹی گائیڈ پولس چیف اور سقاکر شہر کی سیکرٹی چیف بھی برطرف کر دیئے گئے خیال رہے کہ گشتہ اطوال کو تیونیس کے ساحلی شہر میں تاریکنی وطن کی کشتی ڈوب گئی تھی جس میں سوار تیرسٹ مہاجرین حلاق ہو گئے تھے تیونیسی وزیر داقلہ نے اس واقعے کی تحقیقات کے لئے انکوائری کمیٹی بھی قائم گئے تاہم عوام اور سیاسی الکوں کی طرف سے وزیر داقلہ اور دیگر ذمہ داروں کو برطرف کرنے کا مطالبہ بھی شدت اختیار کر گیا تھا اب خبر بغداد سے عراق میں کم از کم دھماکی کے نتیجے میں اٹھارہ افلاد حلاق نومبیس ہزائی زخمیں ہو گئے ہیں غیر ملکی خبر رسائن ادارے کی مطارب عراقی بزاعت داقلہ کی جانب سے جارے ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ بغداد کے زلی شہر صدر میں اسی اس وقت دھماکہ ہوا جب ایک مسجد میں چھپایا گیا دھماکہ قزم آوات کار میں منتقل کیا جارہا تھا کہ اس دوران اچانک دھماکہ ہو گیا دھماکے کے نتیجے میں ایک امارت اور کار مکمل طور پر جبکہ اٹھارہ افلاد حلاق اور متعدد زخمیں ہو گئے زخمیں کو فوری طور پر اسپیتال داخل کر دیا گیا فوری طور پر کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اب خبر دو اجسے عموم سیاستدان بالخصوص وزرائے عاظم صفائی جیسے معمولی کاموں کو اپنے لئے قصر شاند سمجھتے ہیں مگر ہالینڈ کے وزیراعظم نے اپنے ہاتھ سے گرنے والی کافی نہ صرف خود صفائی کی بلکہ عمل نے ثابت کیا کہ ان کا عہدہ صفائی جیسے معمولی کاموں میں ہرگز رکاوٹ نہیں ہے الاربیہ کے مطابق ہالینڈ کے وزیراعظم مارک روٹا حالی میں پارلیمنٹ کے اجلاس میں آ رہے تھے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے جیسی ایک الیکٹرونک گیٹ سے گزرتے تو ان کے ہاتھ میں موجود کافی کا کپ گر گیا اور اس میں موجود کافی فرش پر پھیل گئی انہوں نے نہائیت اتمنان کے ساتھ صفائی کے عملے سے وائپر لیا اور خاکروب خواتین کے موجودگی میں اپنے ہاتھ سے فرش پر گری کافی کو ساپ گیا اس موقع پر صفائی کے عملے میں شامل خواتین نے وزیراعظم کو صفائی کرتا دیکھ کر تعلیہ بجائیں یہ واقعہ سوشل میڈیا پر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گیا اور اسے بڑے پیمانے پر پسند کیا جا رہا ہے اب خبر لبنان سے گشتہ روستوانائی کے اسرائیلی وزیر نے ایک ایسا بیان دیا جس پر مشتہ وسطہ میں ایک نئی حل چل دیکھنے میں آئی ہے اسرائیلی وزیر نے انکشاف کیا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحدوں کے تنازع کے حل کے لیے امریکہ سالسی کی کوشش کر رہا ہے ان کے اس بیان کے بعد توجہ ایک بار پھر لبنان کی داخلی صورتحال کی طرف مڑ گئی ہے ایک خبرے بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ تیل کے بدلے لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحدوں کا تنازع حل کرنے کے لیے اپنا کردہ ادا کرنا چاہتا ہے العربیہ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ لبنان اور اسرائیل بردی اور بحری سرحدوں کے تعایون کے لیے تیل کو بطور وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں دونوں ممالک تیل کے مشتری کا منصوبوں کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ لبنان نے البلوکین میں آئل فیلڈ 6 اور 9 میں تیل کی تلاش کے لیے اہم مراحل تیئے کر لیے ہیں اسرائیل لبنان کے ان منصوبوں کو متنازع قرار دے کر ان پر اپنا حق جتلانی کی کوشش کر رہا ہے ناظرینی تھی آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دے اجازت سے پہلے پھر وہی درخواست کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ پھولیں ہمیں یہاں پر اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ